اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان عرفان ملک آپ کی خدمت میں ایک بار ویڈ سے حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائٹر 24 سیوین اس ٹائم ہم ٹھیک ڈوٹا ڈسٹک سے لگ بگ جو ہے تس کلومیٹر کی دوری پہ آپ کو بتا دیں اس وقت ہم کھلینی میں موجود ہیں گورنمنٹ ہائیٹ سکنڈی سکول کھلینی یہاں آنے کا یہی کارن ہے آپ کو بتا دیں جس طریقے سے ایک طرف سے جو ہے وہ کوویڈ جر رہا تھا اور دوسری طرف سے جو لوگ تھے وہ گھروں کے اندر ہی اس کے چلتے اگر ہم ایس ایس بی کی بات کریں تو عموماً ہم آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور ہم لوگ انہیں بھی جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ایس ایس بی جو ہے الگ الگ طریقے سے اویرنس جو ہے وہ کیمپ کرا رہی ہے اور آج انہوں نے جو ہے ہائرس کنٹری سکول کھلینی میں جو ہے کیمپ کا آگاز کرائے اور آگاز جب اس کیمپ کا ہوا تو کافی بھاری تعداد میں لوگوں کا آنا ہم نے یہاں پر دیکھا اور کس طریقے سے لوگ جو ہے الگ الگ طریق سے یہاں پر آئے اور یہاں پر جو ہے پوری ڈاکٹرز کی جو ہے ایک ٹیم بیٹی ہوئی ہے جو لوگوں کو چک کر رہی ہے آخر ان کو کس چیز کی درد ہے آخر ان کو کیا ہے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کی ان کو جو ہے فری آف پوسٹ یہاں پر میڈیسنس دی جاری ہے یہ بہت بڑی ایک بات ہے جو ایس ایس بی نے آج جو ہے آج بھی اس ایویرنس کیمپ سے جو ہے وہ ٹھان لی کی لوگوں تک جو ہے ہم پہنچے اور جب ہم نے لوگوں سے بات کی تو لوگوں کا یہی کہنا ہی کہ دور دراز علاقوں سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور کافی ہمیں جو ہے اچھا ہوا اچھا لگتا ہے آج اس سب پہ ہی جو ہے چرچہ ہوگی اور چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہے جگدیج جو کمنڈٹ ہے ایس ایس بی خلینی میں جو ان کی جو ہے وہ پوسٹنگ ہے سر آپ کا بہت 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 سب سے پہلے سر جانا چاہوں گا آپ کو جو آج یہاں پر جو ہے کیا آگاز کیا رہا ہے جس میں ڈاکٹرز جو ہے ہم پر میڈیسن دی جا رہی ہے تو کتنے لوگوں نے ابھی تک جو ہے یہاں پہ آئے کیا کیا لکس لے کر آئے اور کتنے میڈیسنز ان کو جو دیئے ہیں میں آپ کے ماتے ہم سے میں آم لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے یہاں میڈیکل سیلک ایکشن رکھا ہوا تھا اس میں جو ہے ہم نے جو ہے کافی پرکار کی کئی پرکار کی جو ہے دوائیں رکھی ہوتی اور اس میں دور دراز کے علاقے سے کافی جو ہے یہاں لوگ آئے تھے تقریب تین سو سی ساڑھ تین سو قریب یہاں پہ جو ہے لو سر آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف سے جو ہے وہ کوویڈ چل رہا تھا اور دوسرے طرف سے لوگوں کے اندر ابھی تک بھی جو ہے دھر ختم نہیں ہوا ہے ابھی وقت ابھی تک بھی لوگ جو ہے وہ دھر رہی ہیں کتنا فائدہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو دور دراز کے علاقوں سے اس وقت یہاں آ رہی ہیں اس ایویڈنس کیپ میں اور اپنی جو ہے پروپلنز کو دیکھ کر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگوں کے دل میں جو در تھا اس در کو جو ہے ہم نے جو ہے مطلب یہ دور کر دیا ہے کیونکہ ابھی جو ہے اوپیڈی کافی گھروں سے نکل رہے ہیں باہر اور لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں ہم گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور ماسک بغیرہ اتیادی کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں سر ایک طرف سے اگر ہم آپ کی بات کریں تو الگ الگ طریقے سے جو ہے اویڈنس کیپ آپ نے ابھی تک کر رہے ہیں اور آج بھی آپ نے جو ہے میڈیکل کیمپ کر رہے ہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس میڈیکل کیمپ سے کتنا فائدہ ہوگا یہاں کے لوگوں میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کمیٹی بیل پھیر کا ایک ہے یہاں سکسٹین گاؤں کو جو ہے ہم نے یہاں پہ کافی تائدہ تمہیں راسن اور ماسک ماسک بغیرہ سینٹیجر بغیرہ اور ڈیسک بغیرہ اور کمپورٹر بغیرہ کافی چیزیں جو ہے ہم نے جو ہے بانٹی گئی ہے کیونکہ یہاں کافی انٹیری کا علاقہ ہے اس میں جو ہے لوگ جو ہے لوگوں کو جو ہے جو ہے اویڈنس کے لیے ہم نے یہ کیمپ رکھا ہوا تھا سر ایک طرف سے جو ہے کوویڈ چرہا ہے ابھی تک بھی جو ہے کوویڈ کا دور جو ہے وہ ختم میں بہترہ ابھی تک بھی جو ہے وہ لوگوں کے اندر ہے اس کے چلتے کس طریقے سے آپ نے جو ہے سوشل ڈسٹینس کا یہاں پر جو ہے وہ دہا رہا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سوشل ڈسٹینس جو بھی بارسکار کی جو گائیڈ لائن تھی اس کے تیت جو ہے ہم نے یہ کیمپ رکھا ہوا تھا اور ان کو اور بھی یہ چیز بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ویکشن کا جو ہے کام سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی جو ہے جتنی فورسنج ہیں فورسنج کو سب کو لگ رہا ہے اس کے بعد جو ہے انہی کا نمبر آ رہا ہے تو ہم جو ہے ان کے بارے میں آویڈنس کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہم نے جو ہے یہ کوبیڈ نینٹین کا کافی سمان یا اس میڈنس سے ساتھ رکھا ہوا تھا اس کو بھی ہم ان کو بانٹ رہے ہیں سر ایک آخری سوال آپ سے یہی رہے گا کیا یہ کیمپ آگے بھی دیکھنے کو ملیں گے ان ان علاقوں پہ دور دراز علاقوں پہ جہاں تک ابھی تک بھی لوگوں کو آویر نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا کاریا جو ہے سستر سیمہ بل کا جو ہے سیوہ سرکشہ بند ہوئے تو ہم نے شیوہ بھی کرنی ہے اور سرکشہ سرکشہ ہم دے ہی رہے ہیں اور بھائی چارہ جو بندتوہ ہے بندتوہ کا جو ہے ڈیوٹی یہ نبار رہے ہیں اور اسی طرح ہم نبارتے رہیں گے بہت بہت شکریہ جنہوں نے پوری طریقے سے ہمارے سامنے بات سکی کس طریقے سے آویرنس کیمپ کرائی ہیں اور اس کے بعد بھی جہاں تک ابھی لوگوں کو آویر نہیں ہے وہاں تک بھی یہ جو ہے آویرنس کیمپ کو لے کر جائیں گے اور لوگوں کو جو ہے بار بار جو ہے کیمپ لگا کر جو ہے ان کی مشکلاتوں کا جو ہے پوری طریقے سے برکور دیں ڈیوٹی میں بہت شکریہ پوری طریقے سے بہت شکریہ پوری طریقے سے ڈیوٹی میں چلتے ہیں میرا نام ڈاکٹر ڈیوٹی شکریہ کمار ہے ڈیوٹی میں چلتے ہیں آپ کی طرف سے یہ آپ کے میڈیکل کیمپ آرگنائز کیا گیا کس طرح کے پیشنٹ ہی ہم پر رہے ہیں اور کس طرح کا لوگوں کا رجحان رائز کیا گیا یہ ہمارا ایک ہمیشہ کی طرح میڈک سیل کی ایکشن جو ایکشن میں اکثر چلتا ہے اسی طرح اسی کے کرم میں ہی آج ہم لوگوں نے یہاں پر ڈوڑا کے گھلانی ایریا میں ایک آیوجین کیا گیا ہے جس میں ہمیشہ بھی طرح یہاں کے لوگ بچے بڑے مہنائیں اور سبھی طرح کے جو لوگ ہیں ہاں پر اکثر آتے ہیں بچے ہوں سبھی طرح کی بیماریاں کا لگ بھگ ہم لوگ یہاں پر اچھا رہے ہیں اور مفتنے دوائے دیکھیں اور بہت اچھی دوائے 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 صرف کوویڈ کے ویسے لوگ ہسپیلل جانے میں ڈر رہے ہیں منابی ڈر رہے ہیں ٹیسٹ پہ رہے کے ویسے تو ایسے میں آپ کی جو فر فرنگ اریاز میں کر رہے ہیں تو کتنا بینیفٹ مر رہا ہے لوگوں کو اس کے لئے ہے وہ تو ٹھیک تھے کہ ایسا ہے بینیفٹ میں جہاں تک ہے کیونکہ ابھی کورونا کا تھوڑا سا پرپوگ پیسہ لگا ہے کہ تھوڑا کم ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا ہے آتے لگ بھگ اسپدالوں میں اب کیونکہ نارمل ہوگی بھی شروع کر بھی گئی ہیں اور ساتھ میں جو وہاں کے ہیلتھ کیئر ورکر ہیں اور فرنڈ لائن ورکر ہیں ویکسینیشن بھی چل رہا ہے لگ بھگ بہت ہی تیجی سے تو ابھی سابدھانیاں تو ہمیں بڑھتی ہوں جیسے ہم لوگ ماسک وغیرہ preference مطلب لگاتے ہیں جو گج کی دوری کرتے ہیں تو پوری سابدھانی بڑھتنے کے بعد پیشنٹس کو اب ہم نے لگ بپ ایسا ہے کہ دوبارہ سے پیشنٹوں کو نارمل اوپڈی میں شروع ہو گئے ہیں دیکھ بھی رہا ہوں پورا ڈسٹرنس جو شوشل ڈسٹرنس ہے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے اور ان کے جو بھی پراتھمک چار کی دوائیاں ہیں جو ان کی ضرورت کی چیزیں دوائیاں ہیں وہ ہم دے رہے ہیں اور پینڈی میں کوویڈی ہمارے میں تو دھیان رکھیں گی رکھنا ہی پڑے گی فیلچر میں کیا بلانیں گے آپ کیس طرح کی کیمپ آپ جاری رہے ہیں جاری رہیں گے یہ کیمپ ہمارے ڈسٹرنس ہے سیوہ بل کا تو یہ ایک موٹو ہی ہے سیوہ کے ساتھ شرکشہ بھی ہے بندھیت میں بھی ہے اور ہمارے جو فار فلانگ ایریاز میں ہیں تو ہمارا سیوی کے ایکشن تو ہمارے نیرنطر ایک ریگلور پروگرام ہے جس کے تحت ہم لوگ مفت میں دوائیاں اور اچھا کرتے ہیں یہ اس اس بی کی آپ کا نام کہاں سے آئے اور آپ کیوں ہوں ادھر یہاں پر آئے ہیں ہم ادھری فلانی سے آئے ہیں اور آج ہم یہاں پر یہ دیکھنے آئے ہیں جو یہ میڈیکل بگرہ جو نے یہ کیا ہے تو اس میں ہم بھی دعائی لینے آئے ہیں تو کتنا ضروری رہتا آپ لوگوں کے لئے کہ آپ جس کی فسپل سے دور رہتے ہیں اور آپ کو یہاں پر مفت میں میڈیسن وغیرہ دی جاتی ہے ہم بہت دور رہتے ہیں ہم بہت دور ہمیں بہت ضروری بہت پرابلم بڑھتی ہے یہاں پر یہ جو دے رہے ہیں کوئی غریب لوگ ہوتے ہیں کسی کے پاس کھانے کھانے کا پینس نہیں ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو ان کی طرف کرتے ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے یہ ہماری یہاں پہ جو ڈاکٹر چیکپ کر رہے ہیں کس طرح آپ کو لگا انہوں نے کس طرح چیکپ کیا تو جو میڈیسن آپ کو دی ان میں کیسا لگ رہا ہے ہم بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہماری کو ہی ہیلپ کر رہا ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ایس ایس بی سے آپ کیا ڈیمنڈ رہے گی آگے بھی آپ کو ہی سرسکیم کر رہا ہے انہوں نے پیچھے سے بھی ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی اور اسی طرح آگے بھی ہی 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 ہیلپ کر رہا ہے تو کس طرح کا لوگوں کا یہاں پہ روجان رہا ہے یہ جو یہاں پہ ایس ایس بی کلینک کی طرف کیمپ لگایا جا تھا لوگوں کا روجان آپ دیکھ ہی رہے ہیں کافی سارے لوگ آئے یہاں پہ فری میڈیسن میں ہو رہی ہیں کچھ چیکپ ہو رہا ہے تو ابھی بھی لوگ آ ہی رہے ہیں کافی اچھا رہا ہے ہمیں کون سے ایج گروپ کے لوگ زیادہ یہاں پر آپ کے پاس چیکپ رہنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں پہ ہر ایج گروپ کے آ رہے ہیں بچے بھی آ رہے ہیں زیادہ ینگسٹر بھی ڈکھنے کو مل رہے ہیں جو زیادہ اید لوگ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں لیکن ینگسٹر کی جو تیدار ہے کافی زیادہ ہے جیسے کہ کوویڈ کی وجہ سے جو اوپی ڈی تھی ہمارے ہوسپٹل کی وہ فنکشنل نہیں تھی تو ایسے میں لوگوں کیلئے کتنا ضروری تھا یہ کیمپ لگوانا یہ بہت ہی ضروری تھا اور آپ جانتے ہیں کہ ایس ایس بی کی طرف سے یہاں پہ کافی سارے کیمپ لگتے ہیں تو بہت اچھا ہے ایسے کیمپ لگتے رہے ہیں تو لوگوں کو کافی ہیلپ ملتی ہے ایسے کیمپ لگتا ہے تو کیا لگتا آپ کو کہ جو لوگ ہوسپٹلز وغیرہ نہیں جا پاتے ان کے لئے کتنا ایمپورنٹس رہتی ہے اس پین پی کیمپ تو بہت زیادہ ضروری ہے کیمپ لگنے چاہیے جگہ جگہ پہ لگنے چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ فار فلانگ ایریاز میں بھی لگنے چاہیے یہاں پہ ہوسپٹلز کی اتنی فیسیلٹیز نہیں ہیں بہت اچھی بات ہے کیمپ لگنے چاہیے ہر جگہ پہ لگنے چاہیے تو اس کیمپ کے دوران کووڈ کے جو پروٹوکال اس پر کیسا اس طرح کام آگا کووڈ کے پروٹوکال بھی فالو جاتے ہیں لیکن اب تھوڑا لوگوں کو سمجھانا بار بار بولنا وہ بھی تکت ہی رہتی ہے لیکن فالو کر رہے ہیں یہاں پہ ایس ایس بی جتنے بھی ہمارے یہاں کے جوان ہیں لوگوں کو بہت رہے ہیں چیہرز کو تھوڑا گیپ میں رکھے ہیں خود بھی ایک میٹر کا گیپ بنا کے رکھے تو اس کا بھی فالو کر رہے ہیں امر تلال کہاں سے آئے ہیں اور آج کیا پروگرام کس تیر ہے میں کلوتا سے آئے ہوں سر یہاں میڈیکل کیمپ لگا ہے ہائی سکینڈری سکول میں کلوتا ہے کلینی میں یہاں مبت دعائیں مل رہی ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے چیک کی گیا جو ہمیں پرابلم تھی ہم نے بتائی ہاں اور ہم نے ملی دعائی کس کی طرف سے یہ کیمپ یہاں پر اورگنائز کیا ہی گیا ہے یہ کیمپ کس کی طرف سے لگایا گیا اور اس میں کیا کیا آپ کو میڈیسنز وغیرہ دی جا رہی ہیں یہ کیمپ ایس ایس بی کی طرف سے لگایا گیا ہے یہاں اور ہر بماری کی دعائیں یہاں مل رہی ہیں تو کتنا ضروری ہے اس نے فار فلنگ علاقے میں اتنی آپ کو میڈیسن دی جا رہی ہیں تو کتنا ضروری ہو رہتا ہے عام لوگوں کے لیے یہ تو بہت ضروری ہے بہت اتنا ضروری ہے کہ یہاں عام لوگ تو سیٹھی میں پہنچنا اس وقت بہت مشکل ہے اور گریب گربہ جو ہے یہاں پہنچ سکتا ہے آسانی سے اس کے لیے یہ بہت ایک خوش نصیبی کی بات ہے ہماری کی بہت اچھا پروگرام کی آئی ہے تو کیا ڈیمانڈ رہے آئندہ کے لیے بھی آئندہ کے لیے ہماری یہی ڈیمانڈ رہے کی ایسے ایسے پروگرام ہوں بہت اچھا ہے ہر گریب تک یہ پہنچ سکتی ہے انوی جی یہ جو کیمپ لگایا گیا ہے کسی طرف سے لگایا گیا اور کس کے ریلیٹڈ کیمپ لگایا گیا یہاں پہ یہ کیمپ ہمارے اس ایسے پی دوارہ لگایا گیا ہے ہمیں گریب لوگوں کے لیے یہ لگایا گیا ہے کیمپ اس میں زیادہ زیادہ یہ مہدیسنز جو ہیں ہمیں پروائیڈ کر دیں گے تو کتنا ضروری رہتا ہے فارفلنگ ایریاز میں اس طرح کی میڈیکل کیمپنڈ آرگنائز کرنا یہ فارفلنگ ایریاز میں بہت ہی امپورٹنٹ رہتا ہے کیونکہ فارفلنگ ایریاز میں جو میڈیکل یہ فسیلٹیز ہیں یہ بہت ہی کم ملتی ہیں یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت دور دور تک جانا پڑتا ہے میڈیکل چیزیں لانے کے لیے اور یہ ہر ایک مدد تاؤن میں جو ہے جب میڈیکل فسیلٹیز دی جارہی ہیں تو اس سے دور دور کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور تو اور فری ان کو یہ میڈیسنز پروائیڈ کی جارہی ہیں تو چیک اپ کے لیے کون سے کوئی سپیشلسٹ یہاں بنگوائے گئے ہیں یا کوئی ایسے روٹین میں چیک اپ کی جارہا ہے جو یہ سپیشلسٹ ہیں یہ ایسیس پی کے دوارہ ہی مگائے گئے ہیں یہاں پر بہت بڑے سپیشلسٹ ہیں اور ان کے ساتھ یہاں پر ٹومہ ہوسپیٹر والے ڈاکٹرز بھی اولیبل ہیں یہ بہت دیکھ پال کر کے دی جارہی ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ کو گھر کے دیلیز پر ایسے فیسلٹیز ملتی ہے وہ بھی مفتمید عدویات وغیرہ ملتی ہیں خوشی تو بہت ملتی ہے اگر گھر کے دیلیز پر آ کر یہ ٹیبلیٹ دیں تو بہت خوشی ہوتی اس سے جو ہوتا ہے ایک اس میں کنٹری کے لیے نیشنلزم کی فیلنگ اڈاپٹ ہو جاتی ہے تو ایسے جیسے اگر پروگرام یہ ہر ڈیلی اڈاپٹ ملتب ہر منتھ اڈاپٹ کریں گے تو اس سے ہمیں بہت سارا فائدہ ملے گا کہاں سے آئے ہیں اور کیا ہوں آئے آجا ہوں باٹا پریوں سے آئے ہیں اندر کیمپ لگا ہے تو بہت اچھے دعائی بھی اچھی دیتے ہیں ہمیں ملتی نہیں ہے اگر دعائی دور جانا پھر دور آفتال ہی ہمارے دور ہے تو بہت اچھے دعائی دیتے ہیں ہمیں گھر میں ہی دعائی دیتے ہیں تو اس لیے آئے ہیں یہ در جو ڈاکٹر چیکٹ اپ کرا رہے ہیں کہاں سے ہیں اور کتنا اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو جیسے آپ کو سیٹی میں جانا پڑتا آج آپ اپنے گاؤں میں ایسا مل رہا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے بہت خوشی ہے ہمیں یہ بہت اچھی دعائی بھی دیتے ہیں آپ کا نام کیا کہیں گے آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور جو گریو لوگ ہیں انہیں اس کے فائدہ مل رہا ہے جو کہ لوگوں کو ٹرائیولنگ کاسٹ ہو کیا ہے تو ہمارے کھلانے میں یہ کیمپ ہے بہت اچھا ہے مجھے ہیں آپ مجھے بتائیے کتنے یہاں پر جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہے جنہوں نے یہاں پر چکپ کی اور جو میڈیسن سب کو دی جاری ہے کیا وہ فری آف کاسٹ دی جاری ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کیمپ ہونے چاہیے ہیں تاکہ جو آپی کی علاقے میں اپنے علاقے میں ہو میں چاہتا ہوں کہ ایسے کیمپ ہوراتے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو